آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تھا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے مسلم مہلاؤں کے بلتکار کی دھمکی دینے والا مہنت بجرنگ منی گرفتار ہو گیا ہے اتر پردیش کے اندر دو اپریل کو ایک معاملہ سامنے آیا تھا جب سیتاپور کے اندر باقاعدہ ایک جلوس کے اندر بجرنگ منی نام کے ایک بھگوہ دھاری نے کھلے عام لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ یدی لوگ نہیں صدرے تو وہ مسلم مہلاؤں کو اٹھا لیں گے اور ان کے ساتھ بلتکار خود کریں گے اس کو لے کر کے باقاعدہ کافی ہنگامہ ہوا ڈیمانڈ ہونے لگی تھانا خیر آباد میں اس میں معاملہ بھی درج ہوا جس میں بجرنگ منی کے خلاف دھارہ ایک سو تریپن اے دو سو پچانمے اے دو سو اٹھانمے تین سو چون اے اور پانچ سو چار اور پانچ سو نو کے تحت معاملہ درج کیا گیا حالکہ بجرنگ منی نے بعد میں معافی بھی مانگی تھی آپ کو پہلے معافی کا ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے بعد آگے چرچہ کریں گے کہ کس طریقے سے بیان دینے کے بعد باقاعدہ اعلان کرنے کے بعد کس طریقے سے معافی مانگی تھی بجرنگ منی کا معافی نامہ دیکھیں اس کے بعد بتائیں گے کہ کیسے اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ تھا بجرنگ منی کا معافی نامہ حالکہ معافی نامہ کچھ نہیں ہوتا ہے پہلے ماحول خراب کیا گیا محلاؤں کا اپمان کیا گیا مسلم محلاؤں کو کھلی دھمکیاں دی گئیں ان کے بلتکار کرنے کی دھمکیاں دی گئیں جس کے بعد یہ مانگ اٹھنے لگی کہ جب ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو بجرنگ منی کو گرفتار کیا جانا چاہیے معافی نامے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے چونکہ بجرنگ منی پہلے بھی اس طرح کے ویوادت بیان دے چکا ہے اب آخر کار تہرہ اپریل کو ترپردیش کی پولیس نے بجرنگ منی کو اس کے آشرم سے ہی گرفتار کر لیا ہے بہرحال اب بجرنگ منی کا کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بجرنگ منی کو اس کے ویوادت بھاشڑ کے لیے اترپردیش پولیس نے گرفتار کیا ہے آپ اس گرفتاری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کی اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ